جوتے جو ہم پہنتے ہیں اگر وہ جوتے ہم سنت کے طریقے سے پہنیں گے تو انشاءاللہ اس سنت کا بھی ہم کو سواب ملے گا تو جلدی جلدی میں کبھی الٹا پیر پہلے ڈال دیا یا سیدھے پیر سے پہلے اتار دیا جوتا تو سنت کیا ہے اس کو پہننے اور اتارنے کی اس کی جو حدیث ہے وہ ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے شروعات کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے شروعات کرے اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتار دے تو جب جوتا پہنے آن تو پہلے رائٹ فوٹ آپ پیر ڈالیے اور جب جوتا اتاریں تو اس کا الٹا کرنا ہے لیف فوٹ پہلے اتارنا ہے لیف فوٹ کا شوز ٹھیک ہے تو الٹا پیر کا جوتا پہلے اتارنا ہے اور جب پہنے تو رائٹ فوٹ سیدھا پیر جو ہے وہ آپ کو پہلے ڈالنا ہے دوسری ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں ہی اور اس کی راوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی میں اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائٹ سے جو ہے وہ شروعات کرتے یا جیسے کپڑے اگر پہن رہے ہیں تو رائٹ سائٹ رائٹ سلیز میں جو ہے وہ پہلے ہاتھ ڈالا ایسے کنگھی کر رہے ہیں تو رائٹ طرف سے پہلے شروعات کی ٹھیک ہے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں ہی اور اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتہ پہن کر نہیں چلو یا تو دونوں جوتے پہنو یا دونوں جوتے اتار دو ٹھیک ہے تو چاہے سسٹرز ہوں یا بھائی ہوں یا بچے ہوں سب کے لئے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب جوتے پہننا شروع کریں تو رائٹ سائٹ کا فٹ جو ہے وہ پہلے ڈالیں پھر لیفٹ سائٹ کا ڈالیں اور جب اتاریں تو اُلٹے پہل کا جوتہ جو ہے وہ پہلے اتاریں اور پھر رائٹ سائٹ کا اتاریں ٹھیک ہے تو چاہے شوز ہو رننگ شوز ہو یا سینڈلز ہو کوئی بھی جوتہ ہو سنت کا طریقہ یہی ہے